اسٹر امریکی ڈیفنس اپ ڈیٹس میں یوے ای کی جارب سے چین سے جیٹویٹی سٹیلتھ ہیئرکرافت خریدنے سے مدارک امریکی ویب سائٹ کی خبر پر بات کرے گئے فنلینڈ اور برطانیہ کی مشترکہ ایکسسائز روسی فوج کو ایس فائیو ہنڈرڈ کی ڈینیوریز کوریا کی پولنڈ کو بلسٹک مزائز کی فراہی سویڈیش کپیٹی صاحب کی جارب سے گلوبل آئی کی عوارات کو ڈیلیوری سوید دیگر اہم بیرال اپامی دفاعی خبر میں اس ویڈیو میں شامل ہوئی سو لیٹس سٹارٹ پھر اس گزشتے دنوں آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی کہ متحدہ رب مہارات کا ایک عالی ستائی اسکری وفت چین کے سرکاری دورے پر چین پہنچائے ہیں اس ڈیویلپنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی ویب سائٹ نیشنل انٹرس میں چھپے آر ڈیگر میں کہا گیا ہے کہ مستقبل میں چین کا جے ٹوئنٹی سٹیندھ ہیئر کرافٹ متحدہ روارات کی ائر فورس پر جگہ بنا سکتا ہے اس آر ڈیگر میں مزید کہا گیا ہے کہ یویلپنٹ کو امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی مخانفت کو لے کر ایف تھرٹی فائل سٹیندھ ہیئر کرافٹ فروخت نہ کرنے پر امراض چین اور روس سے ایف تھرٹی فائل کے متبادل کیلئے دیکھ سکتا ہے اس کے راوہ مزید کہا گیا ہے کہ چین کی جانب سے ایل ففٹین اے فالکن ایڈوانز ٹینر جیڈ کی یویلپنٹ کو فرامین اس معاملے میں فرسٹ سٹپ ثابت ہو سکتی ہے فرنس میرے خیال سے یہ صرف پیکولیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ چین اپنے جی ٹوانٹی سٹیندھ ہیئر کرافٹ کو کسی دوسرے ملک کو فروخت نہیں کرے گا اور نہ ہی ایسا کوئی امکان یویلپن کے حوالے سے نظر آ رہا ہے البتہ چین اپنے انڈرڈیویلپن جی ٹھرٹی ون کو ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے آفر کر رہا ہے جبکہ خاص طور پر میڈنیس میں امارات اور سعودی عرب کو بھی یہ تیارہ نیئر فیچر میں آفر کیا جا سکتا ہے فرنس آپ کی اس بارے میں کیا اپینین ہے کونٹ کر کے ضرور بتائیں فرنس بردانی آرمی کے زیر استعمال اپاچی ہیلیکاپٹرز مشترک کا نیٹو ٹریننگ ایکسسائز کے گھر سے فن لینڈ پہنچ گئے ہیں میڈیا ریپورٹز کے مطابق اس بڑی میلٹری ایکسسائز میں نیٹو کے بتیس میمبر ممالک کے نوے ہزار سے زائد ٹروپس ہی سنے رہی ہیں اس ایکسسائز میں برطانیہ اپنے بیس ہزار ٹروپس کے ساتھ ہیلیکاپٹرز اور دیگر ایسٹ سے اس ایکسسائز میں شرکت کر رہا ہے برطانیہ کے ٹوٹل نو اپاچی ہیلیکاپٹرز کولڈ وار کے بعد سب سے بڑی نیٹو ایکسسائز میں ہی سنے لینے کے لیے فن لینڈ پہنچے ہیں اس کے علاوہ اس ایکسسائز میں برطانیہ کی جانب سے چار وائلڈ کیٹ ریکانسنس ہیلیکاپٹرز اور دو چروگ سپورٹ ہیلیکاپٹرز بھی شرکت کر رہے ہیں فرنس رشیان ڈیفنس منسٹر نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ رشیان آن فورسز کو ایڈوانز ایس فائیو ہنڈرڈ سرفیس ٹو ایرمیز آئی سسٹم اس سال کے آخر تک ڈیلیور کر دیا جائے گا ابتدائی طور پر ایس فائیو ہنڈرڈ کے دو ڈیفرنٹ کنفیگریشن کے سسٹمز انیشیل ڈیپلائیمنٹ کی گھر سے یوکرین میں بھی آنے والے ایرسیمٹ ڈیپلائی کیا جا سکتے ہیں یہاں یہ بات قابل زگر ہے کہ رشیان ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے رشیان آن فورسز کو اس سال مزید ایس فور ہنڈرڈ ایس تری ہنڈرڈ وی فور اور بک ایم تھری سرفیس ٹو ایرمیز آئی سسٹم کے علاوہ نیو جنریشن کے ریڈ آر سٹیشنز بھی شیڈول کے مطابق ڈلیور کیا جائیں گے فرنڈز روز کا دعویٰ ہے کہ ایس پائیو ہنڈرڈ سرفیس ٹو ایرمیز آئی سسٹم اسے پہلے کے ایر ڈیفنس سسٹم سے خاصہ ایڈوانس ہے اور اس سسٹم میں کئی طرح کی ایریل تھریڈز کو لانگ رین پر انٹرسیپ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ سسٹم انٹر کانٹیننٹر بلسٹک میزائلز، ہائپر سونک کروز میزائلز اور لو آر بٹ سیڈلائٹز کے علاوہ دیگر کئی طرح کے ایریل تھریڈز کو دو سو کلومیٹر کے آلٹیچوٹ پر انٹرسیپ کر سکتا ہے اس سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی ابتدائی اطلاع دو ہزار نو میں منظر عام پر آئی تھی جبکہ اس کا پہلا پروٹوٹائیپ دو ہزار بارہ میں تیار کیا گیا تھا اس سال فروری کی مہینے میں ایس فائیو ہنڈڈ کی فائنل ٹیسٹنگ فیز کو مکمل کیا گیا تھا اس سسٹم نے اس ٹیسٹ کے موقع پر ہائپر سونک ٹارگٹز کو انٹرسیپ کرنے کا کامیابی سے بظاہرہ کیا تھا سویڈش کمپنی صاحب کی جانب سے یو ای کی آنڈ فورسز کو چوتھا گلوبل آئی ائر بار ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ائر کرافٹ ڈیلیور کر دیا گیا ہے یہ تیارہ اٹھارہ اپرل دو ہزار چوبیس کو صاحب کی جانب سے یو ای کی آنڈ فورسز کے حوالے کیا گیا ہے اسے پہلے تین گلوبل آئی ائر کرافٹ سویڈن کی جانب سے یو ای کو دو ہزار بیس اور اکیس میں ڈیلیور کیا گیا تھے گلوبل آئی بنیاری طور پر صاحب کا پرل لیڈنگ ائر بارن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ائر کرافٹ ہے جبکہ یو ای نے صاحب کے ساتھ چار گلوبل آئی ائر کرافٹ سے مطالق کانٹریکٹ دو ہزار پندرہ میں سائن کیا تھا اس کے بعد دو ہزار اکیس میں دو اضافی تیاروں سے مطالق بھی کانٹریکٹ صاحب کو ایوارڈ کیا گیا تھا اس تیارے کے بارے میں اطلاع تھے کہ یہ لانگ رینج پر ایریل سی اور لینڈ آبجیکٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے گلوبل آئی کے بارے میں اطلاع تھے کہ یہ پانچ سو گلومیٹر سے زائد کی رینج پر انہیں سیٹویشنل اویرنس اور سراؤنڈنگ ایریس پر تھریٹس کی ارنی ڈیٹیکشن کے لیے کارامد ہے فرنس پولر نے ساؤتھ کورین کمپنی ہینو آئی ایرو سپیس کے ساتھ مزید ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم سے مطالق کانٹریکٹ سائن کی ہے نیا کانٹریکٹ اس سے پہلے دو ہزار بائیس میں ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم سے مطالق سائن کردہ کانٹریکٹ کے علاوہ ہے حالیہ ایک اشاریت چھ ارب ڈالر کے اس کانٹریکٹ میں ہینو آئی ایرو سپیس کی جانب سے پولیش آنڈ فورسز کو سیونٹی ٹو ملٹی راکٹ لانچ سسٹم کے علاوہ سی ٹی ایم ٹو نائنٹی لانگ رینج گائیڈ نزائز بھی پروائیڈ کیے جائیں گے حالیہ کانٹریکٹ میں دونوں مالے کے دنمیان ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی شامل ہے حالیہ کانٹریکٹ سے پہلے پولیش ڈیلیگیشن کو ساؤتھ کوریا میں سی ٹی ایم ٹو نائنٹی بلسٹک مزائل کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کرنے کا لائید مظاہر ابھی دکھایا گیا ہے پولینڈ میں اس سسٹم کو ہمار کے ایک نام سے زیانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پروائیڈ کردہ مزائل کی میکسیم رینڈ دو سو نوے کلومیٹر بتائی جاتی ہے البتہ حالیہ لائیو ڈیمنسٹریشن میں اس مزائل نے سو کلومیٹر کی رینج پر مطلقہ حدف کو پن پوائنٹ ایگوریشی سے ہٹ کیا خیال رہے کہ پولینڈ اور ساؤتھ کوریا کے دنمیان حالیہ کچھ عرصے میں کئی طرح کے پڑے دفاعی معاہدے تیہ پائے ہیں جس میں کے ٹو بلیک پینتر ٹینک، کے نائن سیل پرپیڈ ہائٹزز کے علاوہ فے ففٹی ٹرینر پلس لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ اور ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز کے علاوہ ٹیکٹیکل بلسٹک مزائز شامل ہیں فرنس چین کے سوشل میڈیا نیٹفرکس پر چائنہ کی مارڈنائز وی اینڈ وینٹی کومبیٹ ویکل کو ڈسپلے کیا گیا ہے چین کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس کی اس نئی مارڈنائز وی اینڈ ٹوینٹی ٹریکٹ کومبیٹ ویکل کو ایک سو پانچ ملی میٹر کی مین گن سے ایکیپ کیا گیا ہے جبکہ اس گن میں آٹومیٹک لوڈنگ سسٹم مطارف کرائے گیا ہے ویسٹر میڈیا سورسز کے مطابق چین کی اس نئی وینٹ ٹریکٹ کومبیٹ ویکل کو صلاحیتوں کے اطبار سے سی وی نائنٹی آرمڈ کومبیٹ ویکل کے ہمبلہ قرار دیا جا سکتا ہے خیار رہے کہ چین پہلے ہی ایک سو پانچ ملی میٹر کی مین گن کے ساتھ لائٹ ٹینک بلند پہاڑی علاقوں میں استعمال کرتا ہے جسے ٹائپ فیفٹین ٹینک آ جاتا ہے اور ممکن ہے کہ اس ریڈ کومبیٹ ویکل کو چینیز آرمی کی ریکوائرمنٹس کے تحت موڈنائز کیا گیا ہو بی اے سسٹم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ برطانوی رائل نیوی کے لیے پہلی ٹائپ ٹوئنٹی سکس فریگٹ کمپلیشن کے آفری مراہی میں ہے بی اے سسٹم کی نیول شپس کے بزنس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ٹائپ ٹوئنٹی سکس اینٹی سبمرین وارفیر فریگٹ کو یوکے کی رائل نیوی کو دو ہزار چھپیس کے پلینٹ شیڈول سے پہلے ڈیلیور کیا جا سکتا ہے خیال رہے کہ برطانیہ نے ٹوئنٹی سکس فریگٹ اپنی نیوی کے لیے آرڈر کر رکھی ہیں جبکہ اس کلاس کی پہلی فریگٹ کی جلد ڈیلیوری اس کیم کر رہا تھے فرنڈز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید اس ویڈیو سے آپ کی معنوات میں اضافہ ہوگا دلتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات